بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام اللہ نبی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمت والا ہے تو چوتھے پاریک کی جو شروعات ہے یعنی آل عمران کی بانوے نمبر آیا تھا اس میں اللہ رب العزت نے جو ایک اہم چیز بتائی کہ لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممات خبون کہ وہ بر یعنی نیکی تم پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تمہارے پاس جو محبوب چیز ہے اس کو تم خرچ نہ کر تمہارے پاس جب تک کوئی چیز جو محبوب ہے جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو تو انسان کے پاس محبوب چیز مال ہے محبوب چیز کیا ہے جانے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اولاد ہے اس کو دین کے کاموں میں لگانا یہ آیت جب نازل ہوئی اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے وہ اپنے باغ پہ نفل کی نیت باندھے میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دم سے جو ہے خجور کا باغ تھا تو چڑیا جو ہے باغ میں خجوریں کھا رہی تھی تو وہ جو ہے نماز میں یہ احساس ہوا کہ میرے فلو کو خجوریں کھا رہی ہیں فوراں اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی آیت یاد آگئی تو سلام فیرنے سے پہلے پہلے باغ کو صدقہ کرنے کی نیت کر لی جس باغ سے مال سارے پورے سال کا دارو مدار تھا اس باغ کو صدقہ کرنے کی نیت کب کر لی نماز کے اندر ہی نماز کے بعد اس کو صدقہ کر لی کیوں کیونکہ نماز جیسی پاک چیز میں باغ کا کیوں خیال آیا تو کہا کہ بھئی یعنی جو ہے محبوب چیز ہے تو اس کو جو ہے کیا کر دیا جائے اللہ کے راستے میں خلچ کر دیا اسی طریقے سے آگے جو ہے یعنی مقامِ ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے مقامِ ابراہیم کتنا جس پر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے کانِ کعبے کی بیوار کو بنایا اس کو چھنا اور کہاں کہ جو ہے یہ جو ہے مومن کی علامت ہے اور پھر جو ہے حج کی حج کی فرضیت کو بارے میں بتایا ہے حج کی فرضیت کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر اللہ رب العزت نے جو ہے پوری امتِ مسلمہ کو کوئی ایک یعنی اسلام کے آرکان منا دی ان کی قربانی پر اور پھر آیا کہ جو ہے کہ یعنی اللہ لوگوں پر جو ہے حج کرنا چاہیے اگر جس کو استعداد ہو یعنی اپنے گھر والوں پر کچھ مال چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ مال لے کر چلا جائے جس سے گھر والوں کو بھی دکت نہ ہو تو کیا ہوگا کہ حج کے لیے جس کے بعد اتنی مصحط ہے اس پر حج کو فرض کر دیا گیا اس پر کیا ہے اس پر بس جو ہے حج فرض ہے تو اس لیے کہا گیا کہ جو ہے حج فرض کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر جو ہے کسی کو پر حج فرض ہے اور اگر وہ حج نہ کرتے ہوئے انتقال ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس حالت میں موت آئے اس کی یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا تو اب ہر سکش اپنے بارے میں جانتا ہے میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے اس میں مسلمان بڑی کوتائی میں ہیں بڑی کوتائیوں میں ہیں مکانوں میں دکانوں میں جو ہے اچھے خاصے فضول خرچیوں میں خرچ کرتا ہے لیکن حرج کی فرضیت کے باوجود حج کو نہیں جاتا تو اس لیے کتنی بڑی کتنی بڑی گھول کی بات ہے اللہ نے جس کو فرض کیا ہو اور امت جو ہیں فضول خرچی کر کر اس کو ضائع کر رہا ہو ایک آدمی کو پر اگر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ اگر گریب ہو جائے تو حج کی فرضیت ساکت نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی حج کی فرضیت اگر موت آئے گی تو یعنی فرض باقی رہ گیا فرض باقی رہ گیا فرض زدہ نہیں ہوا یہ اصل بات ہے تو اس لیے جو ہے پھر آگے دوسری آیتوں میں اللہ رب العزت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اہل سنت الجماعت کی یعنی جو ہے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو اہل سنت الجماعت ہے یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا تو ان کے چہرے تو جو ہے خوش و قرم اور بالکل جو ہے یعنی چمکدار اور روشندار ہوں گے لیکن جو لوگ بدعات میں خرافات میں شرکیات میں بڑے رہیں گے تو ان کے چہرے قیامت میں کالے ہوں گے تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت ہر عمل میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے بات پہلے بھی آئی تھی کہ احداث فی الدین یعنی دین میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنا اس کو بدت کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بدت کہتے ہیں اور دین کے لیے کسی چیز کو کرنا یہ بدت نہیں ہے یہ کیا ہے؟ بدت نہیں ہے جہلے جہے نماز کے لیے جو ہے ایسی کا گرمی لگ رہی ہے ایسی چلا دیا پنکہ چلا دیا کولر چلا دیا تو نماز کی تصحیح کے لیے پیر میں گھنے چھو رہے تھے تو کالین بھی شادی تو یہ سب کیا ہے؟ دین کے لیے لیکن دین میں اگر کوئی چیز داخل کرتا ہے کہ ہاں بھئی پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد چار مرتبہ چھو رہا سورہ کل پڑھنی پڑھیں گی اور پھر چار مرتبہ کولی آئیو کولاوزر بن ناس کولاوزر بن پھلک اور آج کل ایک اور کلپ چلی ہوئی ہے سب بھیج رہے ہیں کہ بھئی ساری قضا نمازیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اگر جو ہے جمعہ کے دن کوئی اگر پڑھے ایسے ایسے کر کے پڑھے ایسی ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے کہ ساری قضا نمازیں اگر ایک دن اگر پڑھ لی تو ساری نمازیں قضا ختم یہ باتیں تو یہ کیا ہے یہ دین میں احداث یعنی دین میں نئی باتیں تو بیدات ہیں اور بیداتی جو ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی مرنہ عیسیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیداتی کی توبہ بھی قبول کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی وہ تو دین سمجھ کر کرے گا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اس لئے بڑے جو ہے درنے کی چیز ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر کہا کہ تم بہترین امت اور لوگوں کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ لوگوں کے جو ہے تمہارا تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تمہیں جو ہے بھیجا گیا ہے اس سے مراد صحابہ ہے اور جو اس کے اندر جو اس محنت کو اپنا کام بناے گا وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئے گا اور یہ فخر کے ساتھ کہے گا میں تو ایمان والا ہوں اسی چریکے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور یہی وہ جو لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں یہ کون ہے کہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں اور پھر کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو آپس میں بٹو مت تفریق پیدا مت کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جو اللہ رب العزت نے تم پہلے اس وقت تو یاد کرو کہ تم جو ہے دشمن تھے لیکن تمہارے دلوں میں جو ہے یعنی نفرتے تھیں لیکن اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک کر دیا بھائی بھائی بنا دیا تو اسی لیے جو ہے کہ جب معلوم یہ ہوا اس کے فوراں بات جو ہے دعوت کے ذکر آ گیا یعنی آمال دعوت سے لوگوں کے دل جڑیں گے کہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی اور یہ ختم ہوگا افتراخ جو ختم ہوگا اور امت کے اندر سے جو ہے تفریق جو ختم ہوگی وہ دعوت کی بنیاد پر ہوگی کیا گورا کیا کالا کیا لمبا کیا چھوٹا کیا مالدار کیا غریب سب ہی جو ہے ایک ہی سفت میں آ جائے کہ ایک ہی سفت میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نوان تو یہ کب ہوگا کہ آمال دعوت کی بنیاد پر کہ اختلاف ختم ہوں گے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اسی لئے فوراں فرمایا تم میں سے بہتری نمت اور آگے بتایا کہ جو ہے یعنی تم بہتری نمت ہو لوگوں کے فائدے کے لئے نکالی گئی ہو اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو اسی طریقے سے پھر اس کے بعد یعنی منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان سے دوستی نہ کرو اور ان کے بارے میں یعنی یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ جو لوگ بالکل غالی ہیں غالی قسم کے ہیں ان سے دوستی مت کرو یہ تمہیں نقصانی پہنچائیں گے ہاں اگر تمہارے ساتھ آپسی مدارات آپس کا لیندن ہے تو لیندن کی حد تک تم ان کے پاس رہو لیکن ان سے بالکل ان سے ایسی دوستی قلبی دوستی ایسا نہ کرو کیوں کیوں کی وہ نقصان پہنچائے گا ہم کسی بھی کسی بھی طریقے سے یہ اللہ کا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہاں اگر جو ہے تمہارے ساتھ اس کا لیندن ہے اور تمہارے ساتھ اس کا جو ہے آپسی وہ جو ہے بھائی چاہ رہا ہے تو پھر تم جو ہے اس کے ساتھ رکھ سکتے ہو تعلق رکھ سکتے ہو لیکن ایسی دوستی نہ ہوں جو تمہیں جو ہے ہلاکت میں ڈال دے اس چیز کا جو ہے خاص طور پر بتایا گیا پھر اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا گیا کہ جو ہے یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا کہ اس سے پہلے کی یعنی جو سب سے پہلی جنگ تھی وہ بدر تھی پھر اہود تھی پھر جو ہے اسی طریقے سے ہمراہ علیہ سکت تھا یہ سارے غزوات تھے تو یہاں پر جو ہے کہا گیا کہ ایک جماعت وہ تھی اہود میں پوری تیاری جب بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے اہود کے اندر تیاریاں کی اور ایسی تیاری کی ایسی تیاری کی کہ اب جو ہے ان کے لیے یہ سوچنا تھا کہ جو ہے ہم جو ہے اب غالب آ جائیں گے اب کس طریقے سے ہم جو ہے ان کو شکست دیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سوچ رکھی تھی اس کے بعد جو ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پچاس صحابہ کو ایک طرف کھڑا کیا تو کھڑا کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر وہاں سے کسی غلطی کی بنیاد پر ہٹے تو وہ جیتی وی جنگ جو ہے وہ ہار بے تبدیل ہو گیا پھر جو ہے ایک بہت گھمہ سان کی جو ہے لڑائی چلتی ہوئی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے صحابہ بہت زیادہ نقصان ہوا صحابہ اور صحابہ کو پریشانیاں لاحق نہیں صحابہ کو جو ہے بہت زیادہ عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ موتے ہوئی تو وہی کہا گیا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حق پر رکھی تو یہ کہا گیا کہ اس میں جو ہے بڑا نقصان ہوا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فوراں جو ہے اس کے بعد ہمراہ الاسد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تاکہ جو ہے یعنی ایک ایک اللہ کے راستے سے دوسرے اللہ کی راستے کی طرف پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نیسا پڑی گئی تھی سورہ نیسا یہ جو ہے ایک ایسی صورت ہے کہ جو عورتوں کے نام سے مردوں کے نام سے اللہ نے کوئی صورت بھی بنائی لیکن عورتوں اس سے مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند دنیا چاہے کچھ بھی کہے لیکن عورت کا جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا اسلام کے علاوہ دنیا تو جو ہے عورتوں کو مقام جو ہے بھیڑ بکروں کیوں ترہ سمجھتی دوسرے مذہب میں آج بھی عورتوں کا مقام وہ نہیں ہے وہ تو اس وقت جمہوری نظام میں عورتوں کو تعلیم دینے کا نظام ہے ورنہ آج سے سو سال پہلے کسی بھی بزہب میں عورتوں کو پڑھانے کا پڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو دینی بھی تعلیم دی جائے اس وقت اسلام نے جو ہے عورتوں کو جو ہے ایک منظم اور اس کو جو ہے بہت بڑا مقام عطا فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر دوسری آیت میں کہا کہ جو ہے اگر یتیم ہیں اس کے مال کو نہ کھاؤ اور اس کے مال کو نہ بدلو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا جو ہے یعنی اللہ رب العزت سے ناراض ہوتا ہے کہ یتیموں کے مال کے کھانے کو کے مال کے کھانے سے بہت چھو اور اس کو بدلو مت برائی کو یعنی برے مال کو یعنی برے مال کو اچھائی سے تبدیل کر دیا ایسا بھی مت کرو اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اسی طریقے سے آگے جو ہے یعنی دوسرے بارے میں والمحسنات کے بارے میں یہاں پر جو ہے امانت کا ذکر کیا گیا کہ امانت کا جو ہے پاسو لحاظ رکھنا چاہیے امانت کا جو ہے خاص طور پر جو ہے پاسو لحاظ رکھا جائے جس کی وجہ سے جب امانتیں رکھائی جائیں گی کیونکہ منافقین کی علامت تھی کہ منافقین جو ہے امانت میں خیانت کرتے تھے اور کہا کہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں یہ لوگ یہ واقعہ حضرت عثمان بن ابو طلا یہ ایک صحابی ہے کہ جو صحابی ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ابھی اسلام تیزی سے فیل رہا تھا اس سے پہلے سے عثمان بن ابو طلا کے پاس چابی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے چابی مانگی کہ میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو ابو طلا نے کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی اسی طریقے سے الفاظ کہے تو جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر داخل ہوا تو وہ چابی ابو طلا سے مگائی اور مگانے کے بعد حضرت ابو طلا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دی آپ نے چابی کھولنے کے بعد یعنی وہ طالع کھولنے کے بعد اور مکہ بیت اللہ کو کھولنے کے بعد دوبارہ جو ہے کہا کہ عثمان بتاؤ اب کیا حال ہے تم نے ایک برطبہ مجھ سے کہا تھا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابو طلا کو چابی دی لی پھر وہ ایمان لے کر آئے اور کہا کہ تمہارے پاس سے چابی کسی کو نہیں ہوگی اور تمہارے ہی خاندان میں رہ گی قائمت آج تک ان کے خاندان میں چابی آئے آج تک اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ان کے خاندان سے کے پاس ہی چابی رہ گی اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا تو آج تک انہی کے خاندان پر چابی ہے تو یہ تھا عزاز کہ جب امانت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ غیروں کے ساتھ برطاؤ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ غیر اگر ظلم کرے تو اب جب ہمارا ٹائم آیا تو اب بدلہ لینے کا وقت تھا لیکن کیا کیا آسانی کہا پیدا کیا میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں مشکلات پیدا کرنے تو اب اس سے امت بنتی ہے اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جب ہم ان تعلیمات کو اپنے زندگی کے اندر داخل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ذریعے سے ایک امت پڑا ہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی اشتر اللہ